سو ناؤ سجلون انرجی لیمٹیڈ اب دیکھئے چالیس روپے ستر پیسے کا پرائس آ چکا ہے اور آج بھی ہمیں ڈاؤن سائٹ دیکھنوں ملی ہے یہ سٹاک لگاتار گرتا چلا جا رہا ہے اور ہائیر سائٹ سے دیکھیں گے تو بیس پاسینٹ کا گرابٹ آ چکا ہے لیکن اب ہم اتنے امپورٹن لیول پر آ چکے ہیں کہ اگر یہ سٹاک ان لیولز کو بیٹ کر گیا تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ لیولز سے بریچ ہو گئے تو یہاں پر ایک بڑی ڈاؤن سائٹ اوپن ہو سکتی ہے تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آئین ایکس بینڈ یعنی بینڈ انرجی سٹاک جو ہے وہ پانچ پانچ سے دندس پسنٹ ٹوٹ گئے اب کس بات پر دیکھیں منسٹری نے جو آڈر دیا تھا اس کو ریورس کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سجلون اور آئین ایکس بینڈ پر امپیکٹ پڑا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی آئین ایکس بھی گرا ہے اور سجلون بھی گرا ہے لیکن آپ دھیان رکھیں گا کہ اس بار جو جی ڈی پی کا ڈیٹا آیا تھا اس میں منفیکٹرنگ کا یہاں پر جو ہے منس سے ویلیو جو ہے وہ ٹین پرسنٹ گروت میں چل گئی تو آپ دھیان رکھیں گا کہ آگے بھی جو منفیکٹرنگ سیکٹر ہے وہ کافی انکریز ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سجلون اور ان کمپنیوں پر فوکس رکھنا پڑے گا یہ سب منفیکٹرنگ سٹاکس ہیں تو ابھی دیکھیں اس سٹاک کا آل ٹائم ہائی آراؤنڈ پور ہنڈیٹ کے آس پاس ہے اور چالیس روپے پر ابھی آپ کے سٹاک کئی لوگوں ماننا ہے کہ یہ ٹین ٹائم ریٹن بنے گا یہاں سے اور یہ اپنا آل ٹائم ہائی جو ہے وہ بیٹ کرے گا تو ایسا کیا پوسیبل ہو سکتا ہے یس پوسیبل ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک لمبا نظریہ رکھنا پڑے گا اور اس لمبے نظر میں آپ کا نظریہ ہی سب کچھ نہیں ہے کمپنی کی پرفارمنس کیا ہے یہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے فور ہنڈیٹ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے بڑ ایکچول میں کیا ہے کہ ابھی کرنٹ حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کیا جا سکتا ہے ترنتی نہیں اس میں کیا ہے مارکٹ کیا پہ آپ کا انکریز ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہے آپ کا جو ہے پرفارمنس جو فائنسل پرفارمنس ہے وہ ڈببہ ہو جائے گی اس کے آگے اب پہلے جو ہے وہ number of shares اتنے نہیں تھے اسی لئے آپ کو stock جو ہے کافی higher side دیکھنے کو ملاتا بڑ ابھی جو ہے کرج کو کم کرنے کے لئے نئے shares جاری کرنے پڑے right issue لانا پڑا کافی کچھ کرنے پڑا جس کے وقت number of shares increase ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آپ دیکھیں تو اب یہاں پر جو ہے dilution زیادہ ہو چکا ہے so that اس کی وجہ سے ابھی current حساب سے current scenario کے حساب سے آپ کا اچانک سے دوڑ کر وہاں چلے آئے یہ possible نہیں ہے تو میں تو آپ کو جو ہے لگاتار یہی کہہ رہا تھا کہ 50 روپی کو hit کرے گا یہ اور یہاں پر important ہوگا کہ ٹکتا ہے یا نہیں ٹکتا ہے 52-54 جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ gate open ہے جانے کی تیاری ہے جا سکتا ہے matter of time وہی بات ہوئی ہے وہاں سے یہ stock down گیا وڑ ابھی بہت important level پر سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا PE ratio similar آ چکا ہے industry PE کے 80.45 کا PE ratio ہے 75.67 پر آپ کا industry PE ہے بلکل neutral value آ چکی ہے بلکل neutral value آ چکی ہے book value پر share آپ کا 2.66 ہے اور price to book value آپ کا 15.27 پر ہے اپنے peer comparison کتنا یہاں پر price to book value پر trade کر رہا ہے یہ دیکھنا بنتا ہے تو ابھی آپ کا جو PE ratio ہے sorry وہ تو ہے word آپ کا جو price to book value ہے وہ 16.0 0.6 کے around ہے اگر آپ دیکھیں گے ABB انڈیا اب اس وقت 20.00 اپنے book value سے higher side چل لیں آپ دیکھیں گے سیمنز تو کچھ around 18.00 کے book value سے آس پاس چل لیں آپ 16.00 پر چل لیں آپ اس کے برابری چل لیں میرے حساب سے یہاں پر کوئی بڑی downside کی کوئی جگہ ہے نہیں دن صدرے ہیں سجلون کی تو وہ دیرے دیر return on equity اور return on capital employer جو ہے وہ دیرے دیر صحیح ہو جائے گا وہ اگر آپ pay ratio کی بات کرے تو آپ 84.64 پر ہیں اور آپ ABV India وہ کام کر رہے around 95.61 کی price to earning پر اور 83 84 کے round آپ کا savings کا مل جاتا ہے تو یہ آپ پی ریشو ہے آپ بلکل ان کے آس پاس چل لیں یعنی کہ آپ industry پی کے آس پاس ہیں پی ریشو سے کوئی بڑی پرابلم ہے نہیں تو یہ ساری چیزیں دیٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے مارکٹ کے بھی آپ کا ٹھیک ٹھاک ہے باقیوں کے کمپیرزن تو یہ ساری بات ہو گئی ہے آج کلوزنگ جو ہے وہ اس ٹرین لائن کی نیچے ہوئی ہے یہ تھوڑی سی پرابلم والی بات یا تو کل کا دن بہت امپورٹن رہنے والا ہے کل کا دن اگر صحیح ہو گیا کل اگر یہ سٹوک گھونگ گیا تو ٹھیک ہے وہ آپ کو کہی 33 تک لے جا سکتی ہے پوسیبل ہے بھر ایکچول میں ایسا نہ ہو تو زیادہ بہت رہے کیونکہ بہت کنفیوزن ہو جائے گی اور ایسے میں جو ٹرین جو چل رہا ہے وہ بگڑ جائے گا سجلون کا اگر یہ ٹرین لائن کی نیچے چلنے لگا تو وہ اپنے کو دیکھنا ہے کہ کل کے دن بہت امپورٹنٹ ہے تو اب آپ کا جو لیول ہے یہ سپورٹنگ لیول یعنی 40 روپیز اگر اس کے نیچے بھی دیکھ جائے کلوزنگ بیس پر ہمیں جو ہے وہ سٹرین لائن کی اوپر چاہیے سمپل سی بات یعنی کی آپ 42 روپے کی اوپر ہمیں سٹوک کی کلوزنگ چاہیے تب جا کر ہمیں اس ٹرین لائن میں باپس آئیں کیا پہلی بار ایسا ہوا ہے نہیں ایک بار اور ہو چکا ہے ورد وہاں سے خریدداری آگی تھی آج کی ڈیٹ میں کیا ہے آج کی ڈیٹ میں خریداری نہیں آئی کل 40 روپے کا بہت ایمپورٹن لیول ہے پانچ پرسن گرابٹ آپ کو اور مل جائے وہاں سے اگر یہ چالیس کے نیچے گیا تو پانچ پرسن کی اور گرابٹ بڑی تو وہ پھر 30 کی لیول تک 35 تک سجلون میں کیا ہوتا ہے فیل میک اور بریک لیول پر کلوزن ہوئی ہے یہ ایک سب سے بڑی بات تو اب سمجھنا ہے ہمیں کل کر تو یہاں پہ دھیان رکھئے گا باقی نئی خریداری کرنی ہے میرے خیال سے ویلیوشن بلکل پرفیکٹ آ چکی ہے کل کی کلوزن بہت امپورٹن ہے دیکھنا اگر کل کلوزن نہیں ملی تو پھر اور نیچے گرے گا پھر آپ ویٹ کر یہ 35 کے لیول کا زیادہ بہتر ہے نئے خریداری کرنے والوں کو تو وہ پرفیکٹ رہے گا ایک بار نویس سے پہلے اور بیچنے سے پہلے اپنے مجھے بڑی دیکھنے کے لئے بہتر دنواز دوستو